دے نائنٹین السلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل کیا حال چارے آپ لوگوں کا امیدہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنا دھیر سارا خیال رکھ رہا ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ آج مورننگ ڈرنک میں ہمارے پاس ہے کوکونٹ وارٹر کوکونٹ کو میں نے ابھی اوپن کرنا ہے اس کا جو اوپر سے چھوڑی سے کرنا پڑے گا مجھے اور اس کے بعد اس میں سے پانی جو ہے وہ پینہ ہے مجھے اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں میں آپ سے تھوڑے سے شیئر کر دیتی ہوں کڈنی سٹون کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی جو فود کریونگز ہوتی ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے انزائمز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ریجیشن کے لیے بہترین ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی باڈی کو تھنڈا رکھتا ہے یورینری انفیکشنز جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین ہوتا ہے اس میں کیلشیم پوٹاشیم مگنیشیم وغیرہ موجود ہوتا ہے اس میں الیکٹرو لائٹس بھی ہوتے ہیں شامل اور میٹابولیزم کو بوسٹ کرتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے اور سب سے زیادہ بہترین یہ کہ گردن کو اور دل کو طاقت بخشتا ہے آپ کو فریش بھی رکھتا ہے تو اس کو اپن کرتے ہیں اپن کرنے کی کوشش میں لگ گئی ہوں میں اس کو اپن کر کے پھر اس کے اندر جو پانی نکلتا ہے وہ پانی بہت زبردست ہوتا ہے تھنڈی تاثیر کا ہوتا ہے تو وہ پییں گے میں صبح صبح روزہ نا جو ہے نا کہاوا پی رہی ہوں تو میں یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ یورین انفیکشن ہو گیا تھا بیچ میں تو زیادہ کہاوا بغیرہ پیری تھی گرم گرم گرین ٹی کہاوا یہ ساری چیزیں تو میں نے پھر یہ تھوڑا تھنڈی تھنڈی چیزیں بھی پینا سے شروع کی ہیں یہ بھی ویٹ لاؤس کے لئے بہترین ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ نے ایک دن تخمہ لنگا دیکھا تھا مجھے تخمہ لنگا پیا جا سکتا ہے یہ کوکنٹ پوٹر پیا جا سکتا ہے جب تک تب یہ صحیح نہ ہو جائے جب نارمند ہو جائے یورین انفیکشن تو پھر آپ اس صورت میں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنا گرین ٹیو وغیرے لے رہے تھے ناشتے میں میں نے اپنا اوٹ سپورچ ہی بنایا ہے بھٹ اس میں آج میں فروٹ ایڈنی کری بنانا ایڈنی کری آج میں اس میں بادام ایڈ کر رہی ہوں میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے ان کو میں نے چھیل کے جو ہے باریک باریک کار لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی تو ذرا اچھا پلیور آجاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں وہ ایڈ کر دیئے بادام اور اس کا جو ہے ناش ڈیفرنٹ پلیور میں پناہ کے لے رہی ہوں زبردست لگتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلیورز ہونے چاہیے آپ ایک ہینڈ پول آف نٹس لے سکتے ہیں مارننگ میں اگر آپ فروٹ نہیں لینا چاہتے تو آپ ہینڈ پول آف نٹس لے سکتے ہیں لنچ میں میرے پاس کربوزہ ہے کل میں نے آدھا کھا لیا تھا آدھا رکھ لیا تھا سنبال کے تو یہ جناب آدھا ہی میں کربوزہ آج کھا لوں گی میرا لنچ ہو جائے گا بہترین والا اور اس کے بعد جو ہے میں نے کھانا پکا رہا ہے اور بہت سارے کام کرنے ماتی بھی آگئی اس کے ساتھ بھی مل کے کام کروانے سارے کام کرنے کے بعد پھر آجاتی ہے تو میں وہ آپ کو بتا دوں گی میں نے کیا لیا ہے یا پھر ایک ٹائم میں میں نے کیا لیا ہے یہ گرما کھانے کے بعد یہ کربوزہ کھانے کے بعد مجھے بھوک لگ جاتی ہے تھوڑے زیر میں پسا نہیں اس میں کیا چیز ہوتی ہے فریشنس آجاتی ہے نا انزائمز ہی ہوتے ہوں کہ کھانے کو عظم کر دیتے ہیں اور آپ کو فوراں بھوک لگا دیتے ہیں جب بھی کربوزہ کھاؤ تھوڑے زیر کے بعد بھوک لگ جاتی ہے اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے لیکن پسند بھی آج کل اچھے آ رہے ہیں فریش فریش تو یہ صحیح رہتا ہے ایک کٹوری بھر کے یہ آپ لے لو تو یہ لنچ شیک ہو جاتا ہے ایک ٹائم کا میل ہو جاتا ہے پورا ہماری میڈ بھی آج کہہ رہی ہے بہت گرمی ہے باجی باہر سے آئے ہیں حالت حراب ہو گئی ہے تو میں نے ان کو شربت بنا کے دیا ہے پہلے تاکہ وہ فریش ہو جائیں پھر اس کے بعد میں نے کہا کام کریں گرمی سے آئی ہیں تو پہلے شربت پی لیا تو اب وہ کام شروع کر چکی ہیں اب انشاءاللہ ساللہ جو ہے نا دلدیلدی سارے کامیں کر جائیں گے آج ہمارا ایک بڑے کاموں میں سے یہ بھی کام ہے کہ فریش ہم نے صاف کرنا ہے فریش میں نے دی فریز کر دیا ہے یعنی کی پلگ وگر اس کا بند کر دیا ہے اس کے اندر ویسے ایک اور بھی میں آپ کو ٹپ بتا دوں جب ایکسٹرا برف جم جاتی اوپر ڈی فریزر میں تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیا کریں تو وہ بڑی جلدی میلٹ ہو جاتا تو میں ابھی نمک ڈال گئی آئی ہوں اس کے اندر تک کہ وہ میلٹ ہو جائے اور اسنی دیر میں جو ہے نا میں نے کہا میں اپنا لنچ کر لوں یہ لنچ کرنے کے بعد پھر ساتھ ساتھ میں میں نے اپنا رات کے لیے کھانے کے لیے تیاری کرنی ہے آج میں نے بنانی ہے جناب مون کی دال بھنیوی اور ساتھ میں بنانا ہے لوکی کا رائتہ تو یہ ساری چیرے میں بنانی ہے ساتھ میں یہ پلان کرتی جا رہی ہوں اب ایوننگ ٹی کی باہر ہی آگئی ہے تو ایوننگ ٹی میں میں نے لیمن گراس لی ہے ہرا کو بھی دی ہے ہرا نے شگر ایٹ کی ہے دیکھیں اس کی گرین ٹی کا کلر چینج ہے اور میری گرین ٹی کا کلر چینج ہے یہ شگر ایٹ کرنے سے چینج رہا جاتا ہے اچھا یہ لوکی کا رائتہ بنانے کے لیے لوکی کٹنگ کر رہی ہوں لوکی کٹ کر کے بوائل کر لیں گے ایک طرف اور دوسری طرف رائتہ بنا کے مکس کر دیں گے اور پھر ہلکا سا کڑی پتے کا تڑکہ لگا دیں گے تو ایسا نمک ڈال دی ہے اس کو میں نے اس کیندر تاکہ اچھے طریقے سے رچ جائے اس کیندر لوکی کے اندر لوکی گل چکی ہے اب میں یہ رائتہ سا بنا رہی ہے اس میں بھی میں نے ایک لسن کا جوا اور ہری مرچ ڈالی ہے کیونکہ ہر دنیا کو دینا نہیں تھا اول مرپت تو زیرہ ڈالا ہے سفید اور نمک ڈالا ہے تو یہ فٹا فٹ دیکھیں گے جو ہمارے پاس بوائلڈ والی لوکی تھی تھنڈی ہو چکی ہے اب یہ میں نے ایک باول میں ڈال لی ہے اور اس کے اوپر میں وہ رائتہ ڈال دوں گی جو رائتہ بناوا ہے انتہائی یمی لگتا ہے یہ آپ کوئی بھی سالن نہ کھائیں آپ روٹی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ لوکی کے رائتے کے ساتھ آپ کو انتہائی بسند آئے گی آپ اس کو ڈیفرنٹ ذریقوں سے بنا سکتے ہیں اس میں بلکہ آپ حلکہ حلکہ پیاس کھاٹ کے اگر دوپہر میں کھا رہے ہو تو پیاس کھاٹ کے ڈال سکتے ہو لیکن میں نے ابھی رات میں کھانا ہے تو اس لیے میں نے اس میں پیاس وغیرہ نہیں کیا اس میں لاتی ہے عجیب سی پھر نماز وغیرہ پڑتا ہے بندہ پھر شاکی تو پھر اچھی بھالت ہو رہی ہوتی ہے اس میں میں نے صرف اور صرف کیا ڈالہ ہے ہری مرچ ڈالی ہے سفیزیرا ڈالہ ہے اور نمک ڈالہ ہے کوئی ایسی تیسی چیز نہیں ہے اب اس میں ہلکا سا میں تڑکہ لگا دوں گی یہ ضروری نہیں ہے آپشنل ہے لیکن مجھے کڑی پتے کا فلیور بہت پسند ہے تو کڑی پتے سے یہ فلیور آ جاتا ہے کہ آپ کڑی کھا رہے ہو تھوڑا سلسن ہے کڑی پتہ ہے اور سفیزیرا اور گولمرچیز کا ہم لگائیں گے اس کو تڑکہ ہلکے سے یہ جو ہیں فرائی ہو جائیں گے ساٹے ہو جائیں گے فرائی ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم اس کو ایٹ کر دیں گے دہی کے اندر اور بہترین آپ کا رہتا تھی یار اس کے ساتھ تک مون کی دل بن چکی ہے ایک طرف میں نے دونوں کام کر لیں ایک طرف مون کی دل چڑھا دی تھی اور ایک طرف یہ دیکھیں براؤن ہو گیا تو اب میں اسی دہی کے اوپر اس کو ایٹ کر دوں گے اس سے فائدہ یہ ہو گئے اس میں خوشبو بہت پیاری سے خوشبو آ جائے گی میرا پرس پڑا ہوا ہے کچن میں میں نے کسی چیز کے پیسے دیئے تھے ابھی نکال کے تو میں نے یہاں ہی رکھ دیا ہے نظم و ضبط میں نے کہا کبھی کبھی خواتین کا جو ہے آؤٹ ہو جاتا ہے کام کرتے کرتے دوسرا کام یاد آ جاتا ہے پھر تیسرا کام یاد آ جاتا ہے دال بھی ریڈی ہے آل موسٹ اس کو بھی دیکھیں فریش دانہ دانہ لگ بہت اچھی دال خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے بس اپنے روٹی بنا رہی ہوں اپنے لیے کیونکہ میں تو جلدی ڈینر کر رہی تھی ہوں شام کو چھ سات بجے تک تو میں فٹا فٹا اپنی روٹی بنا رہی ہوں تھوڑی سی میں دال لے رہی ہوں اور باقی مہرائتہ لوں گی بہت اچھی دال لگ رہی ہے لے تو لیے سادہ ختم ہو جائے تو اچھی باتیں ورنہ ہرا کو دے دوں گی ہرا نے بھی کھانا نہیں کھایا جی میں لگی ہوں کھانا کھانے اپنے فیوریٹ رہی تھی کے ساتھ یہ مجھے بہت پسند دے رہا تھا لوکی کا رہی تھی بہت مزی کا لگتا ہے چپاتی کے ساتھ بھی براٹے کے ساتھ بھی ویسے بھی چمچ سے بھی آپ کھاؤ تو بہت مزی کا لگتا ہے تو میں کھانا کھاؤں گی بس یہ ہی آج کا ویلوگ تھا امید آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو اپنی قیمتی رہی سے ضرور آگا کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ